نیپوریان بونو پارٹ تو وٹس اپ بڈیز اس واری ویڈیو میں میں وان او دا موسٹ اویٹیڈ مووی نیپوریان کا ریویو کرنے جارہوں آپ لوگ بھی کافی زیادہ ویڈ کر رہے ہوں گے اس واری مووی کا تو اس واری ویڈیو میں میں نیپوریان مووی کا ریویو کروں گا کہ کون کون سی چیزیں یہاں پر مجھے اس مووی کی اچھی لگی اور کن کن چیزوں نے یہاں پر ڈسپوئنٹ ہیا تو ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو انٹر پورا دیکھیں گے لائک کرنا مت پورے گا سبسکرائب کرنا بھی مت پورے گا تو یس بینہ ٹائم اس کے لیٹس گیت سٹارٹیڈ اور یہ والا پورا جو ریویو ہے یہ نون سپوئرر ہونے والے ہیں اب سب سے پہر اس مووی کی سٹوری پر آ جاتے ہیں جو کہ نون سپوئرر ہوئی اس مووی کی سٹوری اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتی ہے میری مووی میں نیپورین بونو پارٹ کے بارے میں دکھایا گیا ہے نیپورین کے بارے میں دکھایا گیا آپ لوگوں کو اگر نہیں پاتا تو نیپورین ایک فرنچ ویڈیو ویڈیو ہوا ہوا کرتا تھا اور جو فرنچوفر ہوا تھی اسو کا اہم اس نے الفرنچ کو جے قیiah ہم سپوگر بردئیو خیونے والے کی تھی اس کے لیے کیاlier سب سے پہرے ہم لوگ آ جاتے ان چیزوں پر جو کہ اس واری مووی کو یہاں پر اچھا بناتی ہے اس واری مووی کی اچھی لگی نمبر ون پر میں آنا چاہوں گا کاسٹ پرفرمنس پر اس واری مووی کو دیکھنے کے لیے میں کافی زیادہ جو ایکسائٹیڈ تھا نا وہ تھی واکنگ فینکسی پرفرمنس ہم سب نے ان کو جوکر کے کریٹر میں دیکھا ہوا ہے مگر اس وارے رول میں یہ کیسے لگتے ہیں اور انہوں نے کیس طرح کر کریٹر پرے کیا ہے اور تو یہاں پر اب چونکہ مووی میں نے دیکھ لی ہے اور بھائی صاحب انہوں نے یہاں پر کافی زیادہ اچھا پرفرمنس ڈریول کی ہے پرسنلی مجھے تو ان کا روڈ کافی زیادہ اچھا لگا مطلب نیپوریان جو کریکٹر ہے نیپوریان دا کنکرر جس طرح سے انہوں نے اس وارے کریکٹر کو پلے کیا مدب کافی زیادہ کام کمپوزر ہے نا اتنا کچھ زیادہ بولنا ایک میچول ٹائپ جو انہوں نے کریکٹر پلے کیا نا وہ کافی زیادہ اچھا ہے اور یہاں پر ان واکنگ فینکس نے کافی دفعہ ایک دفعہ پھر سے پروف کیا کہ وہ اس سے انکنونیشنل تھوڑے ڈال کریکٹر کس طرح سے پلے کرتے ہیں تو یہاں پر ان کی پرفرمنس مجھے کافی زیادہ اچھی لگی ان کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں ہمیں جو سائیڈ میں بنیسا کلبی دیکھنے پر میں ہے جہاں پر یہ جو ایمپریس جوسیف کا کریکٹر پرے کرتی ہیں جو کہ نیپوریان کی لور ہوتی ہے انہوں نے بھی یہاں پر کافی زیادہ اچھا کام کیا ان کی پرفرمنس بھی مجھے یہاں پر اچھی لگی اور جتنی بھی کاسٹ تھی سب کی پرفرمنس مجھے اچھی لگی مگر واکنگ فینکس نے جس طرح کی پرفرمنس ڈریول کیا نا لیٹرلی وہ مجھے تو کافی زیاد اگری چیز میں آجا تو وہ ہے اس مووی کا لک اس کی تھیم اس کی آر ڈریکشن اور اس کے سیٹ ڈیزائنز اب ہمیں ایک ہسٹری مووی دیکھنے کو ملی ہے سیونٹی ایٹین سینچلی کی مووی ہے اور فرنچ ریوڈوشن کی مووی ہے اور یہاں پر اس کی آر ڈیزائنز اچھی نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس واری مووی میں بھی جو آر ڈریکشن دیکھنے کو ملی ہے جو سیٹ ڈیزائنز دیکھنے کو ملی ہے وہ کافی زیادہ ہسٹوریکری ایک ہسٹری میں سیٹ ڈیزائن کے جو انہوں نے دکھا ہے اس کے حوالے سے ریپریزائنٹ کر لوں وہاں پر جس طرح کے کوٹ ہوتے تھے جس طرح کی بیلڈنگز ہوتی تھی اور اس مووی کے جو وال کے ہمیں سینز دکھائے گئے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ویسے ہی لگتے ہیں جیسے ہمیں دکھائے گئے ہیں ہم نے جو پڑھا ہے جو کہ ایٹین اور سیونٹین سینچلی میں ہوا کلتے تھے فرنچ ریوڈوشن میں تو انہوں نے آپ پر جو اوورال سیٹ کا ڈیزائن ہمیں فرنچ ریوڈوشن یاد آ رہا ہوتا ہے تو بلکل فرنچ ریوڈوشن کی طرح ان لوگوں نے تھیم اس کو یہاں پر دکھا ہے اگری چیز میں ہوں گا وہ ہے اوورال اس مووی کا جو سکور ہے اور اس پر جو سانڈ ایفیکٹ یوز کیے گئے ہیں یہ بھی مجھے کافی زیادہ اچھی چیز لگی خاص طور پر ہمیں جو وال کے سینز بیٹر کے سینز دکھائے گئے ہیں اس میں جو ان لوگوں نے سانڈ ایفیکٹ کا یوز کیا ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے جب بھی جو کین رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے اب میں آ جاتا ہوں ان چیزوں پر کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو کہ اس واری مووی کی یہاں پر مجھے ڈسپوائنٹنگ لگی سب سے پہرے میں بات کر رہتا ہوں وہ ہے نو سائیڈ کریکٹرز ڈیویلپمنٹ ییس اب یہاں پر میں آپ لوگ سے چیز ہوں گا اگر آپ لوگ نے بھی یہ واری مووی دیکھی اور آپ لوگ نیپولین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے آپ نے بس مووی دیکھی اور آپ لوگ کو پتہ لگا کہ یہ تھا آپ لوگ مووی دیکھ یہ اس واری مووی کی مجھے کافی زیادہ مین پروگرم لگی ہے کہ ہمیں صرف دو ہی کریکٹر پر ان لوگوں نے فوکس دکھائے اس کی لوگوں نے تھوڑی لف سٹوری دکھائی ہے اور بس یہ مجھے کافی زیادہ تھوڑی سی پروگرم لگی کہ ہسٹری کے جو موویز ہوتی ہیں اگر میں اگر میں اگزیمپل کے طور پر لیٹرس آئی کیلرز آئی کیلرز آئی فلاور مون لیلو اوپن ہائیمر لیلو اس میں بھی صرف انہوں نے مین کریکٹر پر فوکس نہیں کیا تھ جو سائیڈ کے کریکٹر پر ان پر بھی کافی زیادہ کریکٹر ڈیویلپمنٹ کی تھی مگر اس واری مووی میں مجھے ایسا سین بلکل بھی نہیں دیکھنے پہ میرا اس کی انٹریکشن تو ہوتی ہیں کافی زیادہ لوگوں سے مگر ہمیں کوئی بھی اچھی طرح سے نہیں بتایا گیا اور اگر میں بات کرتا ہوں گی تو ہونا بھی ضروری تھا کہ اگر جتنی مجھے میں نے جتنا بھی نیپورین کی ہسٹری پر یہ اس کا پڑا ہوئے تو اس کا یہاں پر جس کے جو ڈیڈ کے ساتھ ریل جس کون لگی کہ ان کو چاہی تھا کہ ان کے علاوہ بھی ان کی انٹریکشن دکھاتے دوسرے لوگوں کے ساتھ یہاں پر جو ہسٹری میں یاد رکھے جاتے ہیں اب میں آ جاتا ہوں اگرے چیز پر لگو اگرے چیز ہے last but not least story اب دیکھیں story کے بارے میں میں سب سے پہر یہ کہوں گا اس مووی کی جو story ہے وہ مجھے average لگی نہ کوئی اتنی زیادہ poor لگی نہ کوئی اتنی زیادہ superb لگی کہ مدب unbelievable یہاں پر ہمیں story اور screen پر دیکھنے کو میرا ہے story سے مجھے کیا پروگرم ہے دیکھیں story سے مجھے یہ پروگرم ہے اس واری مووی میں ان لوگوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا جو کہ بتانا چاہی تھا how he became everything the conqueror from nothing instead ان لوگوں نے ہمیں کیا دکھائی ہے کیا story دکھائی ہے what he did when he became everything آپ لوگ بھی سمجھوں گے یہاں پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس واری مووی میں ان لوگوں نے ہمیں basically یہ دکھائے میں زیادہ spoin نہیں کروں گا کہ نیپورین جب وہ بن جاتا ہے اس کے بعد اس کی history پر جو جو events ہوتے ہیں ان کو ان لوگوں نے تھوڑا سا time سے آگے آگے کر کے ہمیں دکھائے ہے تو یہ مجھے یہاں پر problem لگی کہ ان لوگوں کو چاہی تھا کہ نیپورین کی ہمیں تھوڑی past کی life کے بارے میں بتاتے اور اس سے problem کیا تیسے ان لوگوں کو problem آ رہی ہے problem آ رہی ہے جو کہ اس character سے نیپورین سے بلکل بھی واقف نہیں ہے ان کو بلکل بھی نہیں پتا تو یہاں پر اگر وہ اس کی history کے بارے میں بھی نہیں بتا رہی صرف ہمیں اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا صحیح ہے یار وہ french کا کافی زیادہ emperor بن گیا تھا کہ اس نے کتنی زیادہ struggle پہلے کی تھی ان لوگوں نے بلکل بھی نہیں بتایا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو کہ ویسے لوگ ہیں جن کو اس کا نہیں پتا تو وہ اس character کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے صحیح طرح سے نہیں correct کر پاتے یہاں پر میں پھر سے example کے طور پر open haimal دوں گا ہمیں open haimal مووی میں کرسٹوفر نورے نے کیا اچھی چیز کی کہ اس کا past کو بھی کافی اچھی طرح سے explore کیا اور ایک تو یہاں پر میں سب سے پہلے بات کروں گا اس کا جو run time تھا نیپورین کا وہ صرف دو گھنٹے تیس منٹ کا تھا تو اس واری مووی میں یہ نیپورین کی اتنی واسٹ اور اتنی بڑی history کو تو بتا ہی نہیں سکتے ملکہ کوئی تین گھنٹے کی تو کامس کا مووی ہونی چاہیے تھی اور اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مووی سلو ہو جاتی تو دیکھیں یہاں پر ریئر سینما موویز ہوتی ہی ایسے آپ لوگ open haimal کو لے لیں killers of ravel moon کو لے لیں تو یہ یہاں پر مجھے اس واری مووی سے پروگرم لگی کہ یہ واری جو مووی ہے انسٹیڈ کے نیپورین کے خود کریکٹر پر فوکس کرے یہاں پر ہمیں جو event ہوئی ہے نا اس پر فوکس کر دی ہے اور اس event میں نیپورین کا کیا کریکٹر تھا اس پر فوکس کر دی ہے کہ ہمیں جو different battles دکھائی گئے یہ نو ڈاؤٹ نیپورین کے اگر ہم history کے بات کرتے ہیں جو battle ہیں وہ کافی زیادہ important ہے جو اس نے battles جتائی ہیں تو مگر ان لوگوں نے صرف انہی دو angles کو یہاں پر پکڑا last کے ایک گھنٹے میں ان لوگوں نے اسی کو یہاں پر دکھایا کہ اس کا اس کی wife کے ساتھ کیا ریلیشن تھا یہ سب پچھ جو کہ یہ صرف کچھ ہی ہمیں میں بات کروں چنک میں دکھا سکتے تھے اور بھی کافی زیادہ story کو explore کر سکتے تھے تو yes یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے یہاں پر کیا problem لگیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکلی فضول story دکھائی ہے جتنی بھی story دکھائی ہے اچھی ہے میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں مگر again یہاں پر یہ نیپورین کریکٹر کو justify نہیں کر لی اس movie کو justify نہیں کر لی لائیڈری سکوٹی سواری movie کو direct کر لیں جو کہ کافی زیادہ ایک اچھے director ہیں جنہوں نے گریڈیئٹر جیسی movies کو direct کیا ہوا ہے تو یہاں پر انہوں نے ایسی چیز کو یہاں پر دکھایا تو یہ بھی یہاں پر میری بھی کافی زیادہ shocking ہے مطلب ان لوگوں کو یہ بھی دکھانا چاہیے تھا جو نیپورین تھا اس کی childhood میں اس نے education جو حاصل کی تھی اور اس کے بعد وہ آرمی میں کیسے آیا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کافی زیادہ story وہ دکھا دیتے مگر ان لوگوں نے اس کے internet کس پر فوکس کیا ہمیں کچھ کچھ چنگ کو ان لوگوں نے دکھایا کچھ کچھ جو history میں event ہوئے تھے وہ دکھایا اس کے بعد کافی سالوں بعد کوئی all event دکھایا ہمیں final world ڈنگ کے بارے میں آ جاتا ہوں تو میں نے again جیسے کہ نیپورین مجھے ایک صحیح سی movie لگی ہے نہ کوئی آپ اس کو کہیں گے highlight in what of literary openheimer کی طرح برلپ awesome movie ہے بس ایک normal سی movie اگر آپ لوگوں کو history movies دیکھنے کا شوق ہے تو آپ لوگوں کو یہ واری movie اچھی لگے گی آپ لوگوں کو wall films دیکھنے کا شوق ہے تو تب بھی اچھی لگے گی ہمیں جس طرح سے battle دکھائی ہیں جو وائلس دکھائی ہے جس طرح سے وہ کافی زیادہ epic اور کافی زیادہ اچھا ہے بس again story سے مجھ اس کی problem ہے جس کا screen play ہے وہ یہاں پر بہتر ہو سکتا تھا تو بس ورہا ویڈیو میں یہی تھا آپ لوگوں نے ویڈیو کو like نہیں کیا like بھی زور کر جیگا چینل پہنے چینل کو زور سبسکرائب کر جیگا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو آپ لوگ کمیٹ پہ زور بتائے گا کہ آپ لوگوں نے نیپورین دیکھئے تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے واری مووی میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں